یہ کب پتہ لگا موظم کب احساس ہوا کہ آواز اچھی ہے کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ آواز کبھی بڑی نہیں ہوتی اس لیے بہتر یہ کہ شکل چھپا کے آواز سنا دو ٹھیک رہتا ہے لیکن یہ کہ نہیں بالکل بھی احساس نہیں تھا اور ابھی بھی احساس نہیں ہے اور نہ میں کرنا چاہتا ہوں احساس اس چیز کو کس نے ڈسکور کیا کبھی پہلا جو کام احساس یار ڈسکور اس طرح تھا کہ دو تین چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوئیں زندگی میں اس طرح کے ایک کسی نے دوست نے کہہ دیا کہ یار یہ گاہ دو ڈاکیمنٹری بن رہی اس کے پیچھے ہم نے یہ رکھنا ہے تو بوائس آور بھی تم کر دو میں نے کہا مجھے بوائس آور نہیں پتا کیسے کرنا ہے تو انہوں نے کہا گئی اس طرح کرنا ہے میں کر دیا وہ پتہ نہیں چلی نہیں چلی ایک دو اس طرح کی چیزیں اچھا اکی لیکن مجھے اس طرح بھی کوئی یہ فیل نہیں تھی کہ اندازہ نہیں تھا کہ لوگوں کو میری آواز میں کوئی ہوگا اور میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اب میری آواز میں کوئی ایسی خاص بات نہیں بات یہ کہ میرا بہت اس پہ بھی میرا بہت یقین ہے اور وہ یہ ہے کہ میری آواز جب یہاں میرے مو سے نکل رہی ہے اور آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو اس میں تاثیر اللہ ڈالتا ہے تو وہ جب آپ کے کان تک پہنچتی تو اس کی تاثیر مختلف ہو جاتا ہے جس دن وہ تاثیر نکالنا چاہے گا تو یہ آواز ایسے پہنچے گی لیکن کچھ چیزیں خدا ایسی دین ہی ہیں نہیں وہ ہیں ہی اسی کی طرف سے مجھے کوئی شک نہیں ہے اور میں کوئی ہمبل نہیں ہو رہا میں اس پہ یقین رکھتا ہوں